ہلو دوستوں ویلکم انسافٹر ریکوائرمنٹ انجین برنگ لیکچر سیریز لیکچر نمبر تھارٹی میں موسٹ ویلکم آج ہم دیکھتے ہیں کہ لیکچر نمبر تھارٹی کے اندر ہم کیا سیکھنے والے ہیں اور آئی ازیوم کہ اس سے پہلے جو ٹونٹی نائن لیکچرز ہیں وہ آپ اچھے طریقے سے سن بھی چکے ہوں گے سمجھ بھی چکے ہوں گے اور ان کی بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کے پریکٹس بھی کر چکے ہوں گے تو آج ہم اپنے اس سیریز کے لیکچر تھارٹی کی طرف موسٹ کر رہے ہیں اور اس سیریز کا یہ لاسٹ لیکچر ہے لیکن لاسٹ لیکچر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پلی لیسٹ میں اب میں اور ویڈیوز نہیں دالوں گا آنے والے وقتوں میں اس کے اندر سافٹویر ریکوائرمنٹ انجینرنگ کے ریلیونٹ کچھ ٹپس کچھ ٹریکس ریکوائرمنٹ گیترنگ کرنے کے لیے کوئی اچھی جو ٹیکٹکس میرے مائن میں آتی رہیں گی وہ میں اس کے اندر دالتا رہوں گا ٹائم ٹو ٹائم میں اس پلی لیسٹ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا اور جتنی بھی اپڈیٹس ہوں گی اس کی وہ فیس بک کا جو گروپ ہے اس پلی لیسٹ کا جو اگر ابھی تک بھی آپ نے جوائننے کیا ہے تو جوائن کر لیں اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے وہاں پر آپ کو ساری کی ساری اپڈیٹس ملتی رہیں گی اس کے علاوہ وہاں پر آپ کسی بھی قسم کا کوششن وغیرہ پوچھنا چاہیں تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں تو تھوڑا سا ہم دیکھ رہا تھا اور سمجھا تھا کہ اس کی کیا کیا ٹیکنیکس ہو سکتی ہیں یا نہیں کس کیس طریقے سے کام کر سکتا ہے لیکن ہم نے یہ سارا کا سارا کام اس کے تھیرٹیکل کنسپٹ جو تھے وہ ہم نے کلیر کیے تھے تو آج میں آپ کو اس کو تھوڑا سا جو ہے پیکٹیکل کی طرف لے کے جانا چاہوں گا اور پیکٹیکل یہ چیزیں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے کام کرتی ہیں آج ہم ریکوائیمنٹ ایڈنٹیفکیشن ٹیکنیک کو تھوڑا سا پیکٹیکلی دیکھیں گے میں نے آپ کو بت بھی بتایا تھا کہ ہم یہ جو ورڈ پروسیسنگ ڈاکیومنٹ سے اس میں بھی کر سکتے ہیں ڈیٹا بیس میں بھی کر سکتے ہیں اور میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ میں آپ کو ایک اچھی اور بہتر اپروچ بھی میں اس کے ریلیونٹ بتاؤں گا اور میں نے پریفر کیا تھا کہ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ایمیس ورڈ یا پھر ایکزل کی فائل کی اوپر یہ کام کریں اور اس کے علاوہ جو ایک اپروچ میں نے آپ کو بتانی تھی تو چلیں ہم سب سے پہلے اس کو ایکزل پر دیکھتے ہیں کیونکہ ایک ہوتا ہے اور سب جو اس ریکوائرمنٹ انجنرین کے لیول پر پیٹھے ہیں تقریبا ان کے لیے ایکزل میں کوئی بھی ایسی ٹیکنیکل یا مشکل چیز سے نہیں ہوگی تو یہ میں نے ایک چھوٹی سی فائل جو ہے آپ لوگ کو سمجھانے کے لیے پریپیر کی ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے سیریل نمبر ٹھیک ہے یعنی کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ریکوائرمنٹس کو الگ الگ نمبر کے طرح ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں تو اب یہاں پ جب سیریل نمبر چلے گا تو دیفنیٹلی یہ سب کا ایک الگ الگ نمبر ہی ہوگا کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ دو دفعہ ٹین آ جائے یا دو دفعہ الیون آ جائے اور سو آن تو سب کی الگ الگ سیریل نمبر ہوگا تو یہ ایک یونیک لی ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے اس کی ایک آئیڈی بھی بن سکتی ہے تو میں نے کوئی ٹین ریکوائرمنٹس لے لیلی ہیں ون ٹو ٹین آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دمی ریکوائرمنٹس ہیں یہ کوئی کسی ریل پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹس نہیں ہیں اب ریکوائرمنٹ نمبر ون اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو آپ کا سوفٹویر ہے اس کا قدر بلو ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب اس کے آگے میں نے سورس لکھ دیا مینز یہ کہ یہ ریکوائرمنٹ کس نے دی ہے کہاں سے آئی تو جب ہم ریکوائرمنٹ گیدر کر رہے تھے تو جس بندے نے سوفٹویر کا اینڈ یوزر بننا تھا یعنی کہ اینڈ یوزر ہم اس کو کہتے ہیں جس نے سوفٹویر کو بیٹھ کے ایکچولی یوز کرنا تھا اس نے یہ بات ہمیں بتائی تو ہم نے سورس لکھ دیا اگر آپ کو اس کا نام پتا ہے تو بریکٹ میں اس کا نام بھی ایڈ کر دیں ریلیٹس وید یعنی کہ یہ کیا کسی اور ریکوائرمنٹ کے ساتھ ریلیٹ ہوتی ہے ہاں تو اگر اگر نہیں ہوتی تو زیرو اگر ہوتی ہے تو ہم اس کو کیا کر دیں گے ہم اس کو یہاں پہ کنورٹ کر کے ایسے ون کر دیں گے اب ہم دوسری دیکھتے ہیں اب دیکھیں افدہ سوفٹویر دوسری جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو اگر آپ پڑھیں یہ تھوڑی سی ہائیڈ ہوگی یہ میں آپ کے سامنے کلیر کر دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ کو پوری نظر آ رہی ہوگی اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر سوفٹویر بلو کلر میں ہے اس کا بلو کلر میں ہے تو جو اس کے بٹنز کا کلر ہوگا وہ لائٹ گرین کلر ہونا چاہیے اب آپ یہ چیز یہاں پر غور سے اگر دیکھیں تو آپ کو جیس کلیر ہو جائے گی کہ ریکوائرمنٹ نمبر ون ریلیٹ کر رہی ہے ٹو سے ٹو جو ہے وہ ریلیٹ کر رہی ہے ون سے کیسے ریلیٹ کر رہی ہے اس سنس میں ریلیٹ کر رہی ہے کہ جو اگر سوفٹویر کا کلر بلو ہے تو ہی بٹنز کا کلر گرین ہونا چاہیے that means کہ اگر سوفٹویر کا کلر بلو نہیں ہوا تو ہم اس کے بٹنز کا کلر گرین نہیں رکھیں گے ٹھیک ہے اور جو پہلی ریکوائرمنٹ تھی وہ کیا تھی کہ سوفٹویر کا کلر بلو ہونا چاہیے یعنی کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بدلتی ہے تو دوسری لازمی بدلے گی تو یہ دونوں ایک دوسری کے ساتھ انٹرل لنک ہو چکی ہیں تو اس لیے ہم نے کیا کیا کہ یہ ریلیٹ کر رہی ہے کہاں اب جو ریکوائرمنٹ نمبر 2 ہے وہ کس سے ریلیٹ کر رہی ہے 1 سے کر رہی ہے تو یہاں پہ ہم نے 1 لکھ دیا اب اگر ہم ریکوائرمنٹ نمبر 1 کو دیکھیں تو وہ کس سے ریلیٹ کر رہی ہے وہ نیچے 2 سے ریلیٹ کر رہی ہے آپ یہاں پہ اس کے 2 لکھ دیں اس طریقے سے دیکھیں آپ نے ان کا ریلیشن بنا دیا یہ 1 اور 2 کیا ہے یہ ان کے سیریل نمبر ہے اسی طریقے سے کوئی اور 3rd requirement ہوئی ہوگی جو کس نے دی ہے honor of the company نے اگر وہ کس سے ریلیٹ نہیں کر رہی تو ہم نے اس کو blank چھو دیا اچھا اسی طریقے سے 4th requirement ہے وہ کس نے دی ہے وہ recommended ہے engineer کی طرف سے کوئی بھی engineer ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے requirement engineer نے کہا ہو کہ آپ اپنے tool کے اندر یا پھر اپنے software کے اندر یہ feature رکھوا لیں ہو سکتا ہے کہ designer نے کہہ دیا ہو ہو سکتا ہے back end engineer کوئی بھی کہہ سکتا ہے ہو سکتا ہے programmer نے کہہ دیا ہو اب یہ کوئی requirement ہے اور یہ relate کس سے کر رہی ہے requirement number 1 سے بھی 2 سے بھی ٹھیک ہے اسی طریقے سے 5th number پہ کسی user نے دے دی 6 پہ دے دی so on اسی طریقے سے اگر آپ جائے 7 number پہ جو requirement ہے وہ جس کسی نے بھی دی ہے source کہیں سے بھی آئی ہے لیکن the point اس کے وہ relate کر رہی ہے requirement number 3 سے 4 سے اور 5 سے یعنی کہ 3 سے 4 سے اور 5 سے یہ جو یہاں پر number لکھے ہیں اس کے sense میں تو اس طریقے سے دیکھیں آپ ایک excel کی file create کر کے کس طریقے سے سارا ایک table create کر سکتے ہیں اور اس کے اندر تمام requirements کو لکھ سکتے ہیں requirements آ کہاں سے رہی ہیں ان کا source لکھ سکتے ہیں اور کونسی requirement کس کے ساتھ link کر رہی ہے just ایک number add کر کے آپ یہ پورا کا پورا message convey کر سکتے ہیں اور additional information بھی ہو تو آپ کے پاس بیشمار جگہ ہوتی ہے یہاں پہ آپ بڑا آسانی سے اس کے اندر وہ add up کر سکتے ہیں اب ایک چیزات دیکھ رہے ہوں گے جو میں نے defining کی میں نے یہاں پر اس کا color green رکھا ہوا ہے یہاں پر اس کا color red رکھا ہوا ہے اور یہاں پر اس کا color بھی red رکھا ہوا ہے so اس کے پیچھے کیا logic ہے یہ کوئی rule نہیں ہے کوئی standard rule نہیں ہے software engineering کے اندر کہ آپ نے جہاں پہ relations بنانے وہاں پر کوئی coloring کرنی ہے but کچھ coloring سے ہوتی ہیں وہ آپ کو کوئی نہ کوئی signal دے رہی ہوتی ہے اب دیکھیں اس کے اندر one ہے تو میں نے اس کو green رکھا ہوا ہے that means کہ یہ just ایک جگہ پہ link کر رہی ہے تو اس کو اگر آپ edit کرتے ہو اس کو کوئی change کرتے ہو تو آپ کے software پہ کوئی بہت بڑا impact نہیں آنے والا یہ بھی just one time جو ہے link کر رہی ہے کسی ایک requirement سے link کر رہی ہے تو ہم اس کو بھی green کر دیتے ہیں یعنی کہ اس کے اندر بھی اگر ہم changing کرتے ہیں تو کسی کوئی software کے پر بہت بڑا impact نہیں آنے والا آپ safe zone میں رہو گے but آپ اگر یہاں پر جا کے دیکھو requirement number 4 پہ requirement number 7 پہ تو آپ کو idea ہوگا کہ requirement number 4 دو جگہ link کر رہی ہے اور requirement number 7 تین جگہ link کر رہی ہے اس لیے میں نے اس کو جو ہے red کر دیا یعنی کہ یہاں پر آپ نے تھوڑا سا careful رہنا ہے کیونکہ اگر آپ اس ایک requirement کو disturb کرتے ہو چھیڑتے ہو modify کرتے ہو remove کرتے ہو کچھ بھی اس کے ساتھ کچھ چھیڑ خانی کرتے ہو تو that means کہ آپ کے requirement number 3,4,5 سب پہ impact پڑے گا اور اس کی severity کسی بھی level کی ہو سکتی ہے اور اگر آپ severities بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ column add کر سکتے ہیں جس کے اندر پتہ چل جائے کہ جی کتنا impact کس requirement کے اوپر پڑھ رہا ہے کیونکہ کوئی requirements ایسی ہوتی ہیں جن کو remove کر دینے سے باقی requirement جو اس کے ساتھ relate کر رہی ہوتی ہیں ان کا وجود ہی نہیں رہتا تو اس چیز کو tackle کرنا بہت لازمی ہوتا ہے تو خیر the point is کہ یہ چیز تھی دیکھیں excel کے اندر کس طریقے سے ہم نے requirements کو deal کرنا سکھا اچھا یہی چیز اگر میں آپ کو بولوں کہ آپ نے ms word میں یعنی کہ microsoft word میں کرنی ہے تو بہت حسان ہے کوئی اس میں کوئی مشکل والی بات نہیں ہے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اس کے اندر آپ بہت easily کر سکتے ہو آپ نے ایک ایسا ہی table create کرنا ہے ms word کے اندر اور یہی ایسے ہی ان کو requirements کو fill کرنا شکر دینا ہے تو آپ وہاں پہ بھی کر سکتے ہو but the point is کہ اگر آپ excel میں کرتے ہو تو آپ کو بنے بنائے chambers مل جاتے ہیں cells مل جاتے ہیں اور آپ ان کو اپنے لحاظ سے modify کر لیتے ہو تو اس لئے میں نے یہاں پر یہ جو example ہے وہ excel کے اندر دی اچھا اس کے بعد word کے اندر بھی same essay ہوگا i hope so کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ چکا ہوگا تھرڈ چیز جو میں نے آپ کو بتانی تھی وہ ایک site ہے یہ site میں نے آپ کے سامنے کھول لی ہے اس کا نام ہے notion اور اس کا جو address ہے آپ کو اوپر بار میں نظر آ ہی رہا ہوگا notion.so یہ ایک tool ہے آپ اس کو online webbase بھی use کر سکتے ہو آپ اس کو download پر جا کے اپنے android میں بھی download کر سکتے ہو تو ios میں بھی mac میں بھی اور window کے اوپر بھی یہ چلتا ہے اگر آپ اس کو download کے اوپر جاؤ گے تو windows کا option بھی آپ کو مل جائے گا میں personally بھی use کر رہا ہوں اس کو window پہ تو یہ کیا ہے یہ basically ایسا tool ہے جو مختلف قسم کے آپ کو management کرنے کے لیے option دیتا ہے آپ اس کے اوپر notes بھی بنا سکتے ہو آپ اس پر اپنے documents بھی create کر سکتے ہو آپ اس کے اوپر اپنے home tasks بھی arrange کر سکتے ہو اور ان سب چیزوں کے ساتھ being an engineer being a requirement engineer آپ کیا کر سکتے ہو کہ آپ اپنے پورے پورے project کو یہاں manage کر سکتے ہو تو یہاں پہ آپ کو بہت سارے tool دیتا ہے اگر میں اس کی depth میں جاؤں گا تو اس کے اوپر ایک complete پوری بڑی ساتھ سے آٹھ گھنٹے کی playlist create ہو سکتی ہے اس میں اتنا rich tool ہے یہ تو میں آپ لوگوں کو highly recommend کروں گا کہ آپ اس کے اوپر جائیں اس کو open کریں اس کو سیکھنا بالکل مشکل نہیں ہے اس پہ account کوئی بھی payment کر کے نہیں بنانا پڑتا free of cost آپ نے اس پہ sign up کرنا ہے اس کو join کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ جا کر دیکھیں گے آپ کو بیشمار بنے بنائے project کو maintain کرنے کے templates تک مل جائیں گے اور آپ ان کو use کر کے اپنی requirements کو manage کر سکتے ہیں یا پھر آپ اپنی مرضی کے table sam like جیسے آپ word میں create کرتے ہو جیسے آپ excel میں create کرتے ہو اسی طریقے سے آپ یہاں پہ create کر سکتے ہو اس سارا data آپ کا cloud پہ safe ہوگا اور آپ وہی data اپنے team members کے ساتھ بھی share کر سکتے ہو تو یہ بہت اچھا tool ہے یہ engineering میں بھی use ہو رہا ہے اور یہ marketing میں بھی use ہو رہا ہے HR میں بھی use ہو رہا ہے sales کے لئے بھی product management کے لئے بھی use ہو رہا ہے تو ان سب چیزوں کے اندر یہ use ہو رہا ہے تو میں آپ لوگوں کو یہ highly recommend کروں گا کہ آپ اپنے کام کو اس کے اوپر جو ہے manage کریں تو اس چیز کا میں نے آپ کو بتانا تھا اور میں اس tool کو open کر کے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا بٹ آپ کے سامنے site کے اوپر جب میں نے اس کو open کیا ہے تو دیکھیں آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے سی clips چل رہے ہیں اس کے اندر آپ کو idea ہو گیا ہوگا کہ کتنا rich tool یہ ہے اور اگر آپ youtube پہ جاتے ہیں تو notion کو use کرنے کے بے شمار tutorial آپ کو مل جائیں گے میرا کام تھا کہ میں آپ کو اس tool کا نام بتا دوں کہ ایک ایسی چیز بھی exist کرتی ہے جو آپ کے اس کام کو آسان بنا سکتی ہے آگے use کرنا اور اس کو کیسے use کرنا ہے یہ سیکھنا آپ کا کام ہے تو اس lecture کو اب میں end کرتا ہوں اگر اس کے relevant کسی بھی قسم کا کوئی question آپ کے mind میں ہو تو میرا twitter account آپ کو میرا screen پہ نظر آ رہا ہے آپ مجھے mention کر کے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے اس requirement engineering کی series کے لیے ایک special facebook پہ group created ہے وہ group جو ہے وہاں پر یہ ساری کے ساری slides بھی share ہیں lecture بھی sequence میں share ہیں اور آپ جیسے بہت سارے students جو اس requirement engineering سیکھنا چاہتے ہیں انہوں نے اس group کو join کر رکھا ہے آپ بھی join کر لیں latest آئیں گے اگر کوئی lecture requirement engineering کے relevant تو وہ آپ کو وہاں پر مل جائیں گے اس کے علاوہ یہ سب lecture اور ان کی یہ slides جو آپ دیکھ رہے ہیں pdf format میں download کرنے کے لیے وہاں پر سب کچھ available ہے اوکے ایک اور بات میں نے آپ کو بتانی تھی کہ اس lecture کے end ہونے کے کچھ دیر کے بعد upload ہونے کے کچھ دیر کے بعد اسی lecture کی جو description ہے اس کے اندر آپ کو pdf file مل جائے گی جس کو آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو اس کے اندر اس وقت تک کے requirement engineering series کے جتنے بھی lectures ہیں وہ سب کے سب اور group کا لنک اور میرے account کے لنک جہاں سے آپ مجھ سے کوئی question کر سکتے ہیں سب کچھ آپ کو وہاں پر available ہو جائے گا تو آپ easily ہر چیز کو وہاں سے اس ایک pdf file کے طرح ایکسس کر سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے class fellows کے ساتھ بھی وہ ایک فائل شیئر کر سکتے ہیں اور اس ایک فائل کے اندر سات گھنٹے کے ٹیٹوریلز کے سارے کے سارے لنک ہیں جس کے ترہو آپ requirement engineering سیکھ سکتے ہیں یعنی کہ ہماری اسی play list کے ہر ایک ویڈیو کے sequence میں سیٹ ہوئے لنک ہیں تو i hope so کہ آپ کو lecture اچھا لگا ہوگا آپ نے اس series کو enjoy کیا ہوگا اور آپ اس series کے ساتھ لنک میں رہیں گے touch میں رہیں گے تاکہ آنے والی latest software requirement engineering جو آنے والی latest ویڈیوز ہیں جس میں ہم ان different قسم کی tips and tricks کا بھی کبھار شیئر کیا کروں گا وہ ان سے بھی آپ تاکہ update ہو سکیں subscribe کر دیجئے گا یہی وہ support ہے جو ہم آپ سے مانگتے ہیں اور ہمیں اور ویڈیوز بنانے پر motivate کرتی ہے تو دوبارہ ملتے ہیں کسی next ویڈیو میں کسی next lecture میں کسی next series میں تب تک کے لئے اللہ حافظ